اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائی کا اے کانپر آج میں آپ کے ساتھ کانپر کی بہت ہی مشہور چکن برہ کی ریسپی شیئر کروں گی اس چکن برہ کو ہم اسی طرح سے بنائیں گے جس طرح سے یہ ہوتل وغیرہ میں یا پھر شادیاں میں بنایا جاتا ہے ساتھ ہی ٹیسٹی سی دہی والی چٹنی بھی بناوں گی جس کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا لگے گا یہ چکن ہوتل وغیرہ میں اتنا زیادہ ایکسپنسیو ملتا ہے لیکن اب آپ اسے اپنے گھر پر بہت ہی آسانی کے ساتھ بجٹ میں بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کتنا زیادہ سوفٹ اور جوسی ہے اور اندر سے اس میں کوئی بلڈ وغیرہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھے سے کک ہوا ہے چکن برہ اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کہ اگر آپ اسے ایک بار بنا لیں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ بھول نہیں پائیں گے تو آپ اسے میرے سٹائل میں ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ مجھے انسٹیگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو پھر چلیں فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں چکن برہ بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے 900 گرام کے قریب چکن لیا ہے چکن کے ہم نے تھوڑے بڑے پیسز ہی کٹ کروائیں اور پھر ان کو اچھے سے واش کر کے اس طریقے سے اس میں ڈیپ کٹس لگا دیئے ہیں اس طرح ڈیپ کٹ لگانے سے چکن میں میری ریشن اندر تک جائے گا جس سے چکن اندر سے بھی جوسی اور مسالے دار بنے گا چکن کو واش کرنے کے بعد اس کا پانی کمپلیٹلی ڈرائی کر لیجئے گا اس میں بلکل بھی ایکسٹر وارٹر نہیں ہونا چاہیے یہ ہم نے کچھ پاوڈر مسالے لیے ہیں جس میں 1 ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر 2 ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ یا پیپری کا پاوڈر یہ صرف ہم کلر کے لیے لے رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ فوٹ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور 1 ٹی سپون تندوری مسالہ پاوڈر تندوری مسالہ آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں اور میں بھی اپنے چینل پر تندوری مسالے کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں لنک میں ڈیسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے چیک کر لیجے گا ساتھی 1 ٹی سپون کے قریب نمک لیں گے تو یہاں پر میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور چاٹ مسالے میں بھی بہت نمک ہوتا ہے یہاں پر نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈجیسٹ کر لیجے گا ساتھی 1 ٹی سپون بھر کر ہم کچھے پپیتے کا پیسٹ لیں گے اگر آپ کے پاس کچھے پپیتے کا پیسٹ نہیں ہے تب آپ اس میں 1 ٹی سپون میٹ ٹین رائزر یوز کر لیجے گا کیونکہ ہم اس ٹیکن کو دیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ہی میرینیٹ کر رہے ہیں اگر آپ اسے اوہر نائٹ کے لیے میرینیٹ کر رہے ہیں تب آپ کو کسی بھی ٹین رائزر کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ اس میں 1 ٹی بل سپون ادرک اور 1 ٹی بل سپون لسن کا فریش پیسٹ لے لیں گے 1 ٹی بل سپون کے قریب فریش نیمو کا رسٹ لیں گے اور 2 ٹی بل سپون کے قریب ہم مسترڈ وائل لیں گے ساتھی 100 گرام کے قریب گھڑا دہی لیں گے اب ہم اسے میرینیٹ کر لیں گے سارے انگیریڈینٹس کی ڈیٹیل آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو ڈیسکرپشن باکس ضرور چیک کر لیجے گا اب ہم ہاتھوں میں گلاوز پہن لیں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر چکن میں مسالے مکس کرتے ہوئے پاچ منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے اور جو ہم نے چکن میں کٹ لگائے ہیں ان میں بھی مسالے ہمیں بہت اچھے سے لگا لینے ہیں چکن میں مسالے ہم جتنے اچھے سے اپلائی کریں گے چکن ہمارا اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا پاچ منٹ ہم نے چکن کو اچھے سے مساج دیا اور اس تائم سارے مسالے چکن میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو دیڑ سے دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کر دیں گے اگر آپ چار سے پاچ گھنٹوں کے لیے چکن کو مارینیٹ کر رہے ہیں تب آپ اسے فریج میں رکھئے گا چکن کو مارینیٹ کے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک بار ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے بلکل ویسے ہی بنائیں گے جیسے کانپور میں ہوتل وغیرہ میں بنایا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس طریقے کی سیکھے لئی ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تب آپ میری مٹن رشمی کباب کی ریسپی کو چیک کر لیجے گا اس میں میں نے سیم اسی طریقے کی ہوم میٹ سیکھے بنانا بتائی ہیں اس چکن کو ہم گیس اون میں تیار کریں گے آپ چاہیں تو ان سیکھوں کے ساتھ اس چکن کو پیان میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور اگر سیکھیں نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ ان پیسز کو ڈیریکٹ پیان میں بھی سیکھ سکتے ہیں پیان میں کس طرح سے تندوری چکن بنایا جاتا ہے چکن پیری پیری میں میں آپ کو بتا چکی ہوں سارے ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو ڈسکرپشن باکس ضرور چیک کر لیجے گا یہاں پر ایک سیکھ میں میں نے پیسز سیٹ کر لیے ہیں اور اب میں دوسری سیکھ تیار کر رہی ہوں اگر آپ ان پیسز کو بینہ سیکھ کے پیان میں سیکھ رہے ہیں تو بھی ان کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو آپ کو جو کنونینٹ لگے آپ کر لیجے گا کیونکہ مین اس کا مارینیشن ہے اور مسالے ہیں تو ہم اسے جس طریقے سے بنا رہے ہیں یہ بہت ہی تیسٹی بنے گا تینوں سیکھیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اور یہ جو بول میں مارینیشن تھوڑا سا بچ گیا ہے آپ اسے کسی بھی بول میں کر کے فریزر میں رکھ دیں اور نیکس ٹائم اسے یوز کر لیں ان سیکھوں کو اب ہم گیا سیون میں لگا دیں گے تو یہاں پر ہم نے آوین کو دس منٹ پہلے ہی پریہیٹ کر لیا ہے آوین کا میں نے صرف اپر روڈ ہی آن کیا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہم ایک سائٹ سے گریل کر لیں گے جب تک چکن ہمارا گریل ہو رہا ہے ہم اس کی دہی والی چٹنی تیار کر لیں گے چٹنی بنانے کے لیے ہم ایک مکسر جار لے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا دو ہری مرچ اور دو لسن کی کلیاں ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہاف ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی سپون ہم اس میں دہی ڈال دیں گے ہمیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا ہے اور دہی ہلف کرے گا اسے گرائنڈ کرنے میں جار کو بند کر دیں گے اور پھر اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ مکسر گرائنڈ ہو چکا ہے ہم اسے سائٹ رکھیں گے اور ایک بول میں ٹو ٹی سپون کے قریب گاڑا دہی لیں گے اور اسے بیٹ کر لیں گے جب دہی ہمارا اچھے سے بیٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں بنایا ہوا دہی والا پیسٹ آٹ کر دیں گے اور پھر اسے مکس کر لیں گے اگر ہم جار میں ہی سارا دہی آٹ کر دیتے تو ہماری چٹنی بہت پتلی ہو جاتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چٹنی کتنی زیادہ تھک ہے یہ ہمیں بلکل ایسے ہی چاہیے تھی ہم اسے ایک سائٹ رکھ دیں گے اور چلتے ہیں چکن کی طرف چکن اس طرف سے اچھے سے گریل ہو چکا ہے اب ہم اسے فلیپ کر دیں گے اور پندرہ منٹ دوسرے سائٹ سے بھی گریل کر لیں گے پندرہ منٹ ہوئے چکن کو دوسرے سائٹ سے بھی گریل ہوتے ہوئے اور اس سائٹ سے بھی چکن اچھے سے گریل ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کتنے اچھے سے گریل ہوا ہے اور ہڈڈی نے گوش چھوڑ دیا ہے چکن تو ہمارا گریل ہو چکا لیکن ابھی ہم اسے سرب نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی اس کا ایک اسٹیپ اور باقی ہے تو ہم ان اسٹک کو نکال لیتے ہیں اور آگے کا اسٹیپ دکھاتے ہیں چکن کے لاسٹ اسٹیپ کے لیے ہمیں ایک پیسٹ بنانا ہے جس کے لیے یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں لیے ہیں ہنڈرڈ گرام کے قریب فرش کریم لیں گے ففٹی گرام کے قریب ہم نے بٹر لیا ہے جسے مایکرو ویو میں تھوڑا گرم کر لیا ہے ساتھی ٹو ٹی اسپون کے قریب ہم ریگولر والی ہری چٹنی لیں گے اور ہاف ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاوڈر لیں گے اب یہاں پر ہم کوئی بھی بول یا اس ٹائپ کی سرون ڈیچ لے لیں گے جس میں ہمیں چکن کو سرپ کرنا ہے اس میں ہم سب سے پہلے فرش کریم ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کریم کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے یہ ریشیو بلکل پرفیکٹ ہے ساتھی ہاف ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاوڈر اور ٹو ٹی اسپون ہری چٹنی ڈال دیں گے اس ہری چٹنی کے انگریڈینٹس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ تھوڑا اور زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو پھر ہری چٹنی کی کونٹیٹی اور بڑھا لیجے گا ان سبی کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ مکس اسے نہیں کریں گے اب اسی بول میں ہم گرم گرم چکن کے پیسے ڈال دیں گے اس لاس سٹیپ کو ہمیں بہت ہی کوئک کرنا ہے کیونکہ پھر چکن کے پیسے ڈھنڈے ہو جائیں گے کریم کے ساتھ ہم چکن کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اب ہم چکن کے اوپر گرم کیا ہوا بٹر ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سا اور ہوتل سے بھی بہترین چکن برہ تیار ہو چکا ہے کیونکہ جب کوئی چیز آپ گھر پہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے ہائیجین کے ساتھ اسے تیار کرتے ہیں تو وہ بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوتی ہے اس چکن کو آپ پیاس ہری چٹنی اور دہی والی چٹنی کے ساتھ سرک کریں یہ بہت مزید کا لگتا ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا امید کرتی ہوں آپ کو اور آپ کی فیملی میں سبھی کو یہ چکن بہت زیادہ پسند آئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ